جی ایک بات اس سوالے سے پہلی تو یہ بات سمجھ لیں کہ جتنے بھی فیلڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ سمیلر فیلڈ بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے ہے اور اگر آپ ایک چیز کو آپ لے رہے ہیں تو اس سے قریب قریب کی کوئی دوسری چیز ہے آپ اسے بھی لے سکتے ہیں تو آپ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بچے کی میں اسیسمنٹ کرتا ہوں اپٹیچوڈ اسیسمنٹ کرتا ہوں اور اسیسمنٹ کرنے کے بعد میں اس کو تین ریکمنڈیشن دیتا ہوں تین فیلڈ دیتا ہوں میں اس کو کہ نمبر ون پرارٹائز کر کے نمبر ون پہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے نمبر ٹو پہ آپ کے لیے یہ بہتر ہے اور نمبر تھری پہ آپ کے لیے یہ بہتر ہے اور یہ تینوں پروگرام کبھی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور کبھی دور بھی ہوتے ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا جو اللہ تعالیٰ نے پوری اس کی شخصیت بنائی ہے اس کے traits ہیں اس کی abilities ہیں اس کی values ہیں اس کی باقی چیزیں اس کے مطابق کیا ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ plan b رکھا جا سکتا ہے plan c بھی رکھا جا سکتا ہے تو اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ plan a میں تو آپ کا mechanical ہو اور plan b میں آپ chemical کو رکھ لیں یہ نہیں ہونا چاہیے plan a میں اگر mechanical ہے تو plan b میں mechatronics ہونا چاہیے اگر plan a میں آپ کی administration کا کوئی فیلڈ ہے تو plan b میں بھی کوئی social sciences کی چیز ہونے چاہیے یہ نہیں ہے کہ ایک یہاں پر ہے اور ایک ادھر ہے medical میں admission نہیں ہوا تو plan b کا پتہ چلا کہ جناب وہ ہم سی یہ کر رہے ہیں تو یہ plan b نہیں ہوتا تو اس کے مطابق رکھا جاتا ہے تو پھر وہ result صحیح تھا ہے آپ کا دیکھا ہے